اسلام علیکم پہلے سیشن کی کامیابی کے بعد اب ہم دوسرے سیشن میں دوسرے اجلاس میں قدم رکھنے جا رہے ہیں اور اس اجلاس یہ شیری نشست پر مشتمل ہوگی اور اس کی صدارت کے فرائض انجام دینے کے لئے میں دعوت دوں گا سب سے پہلے بشیر چرار صاحب کو کہ وہ آئیں اور سٹیج پر جلوہ فروز ہوں میں اپنے وازز مہمان جناب ستیشفی مل صاحب کو دعوت دیتا ہوں کیوائیں اور سٹیج پر تشک آور گئے مستق حیدر صاحب شاید چلے گئے ہیں تعداد بہت کم ہے لیکن جتنے بھی ہیں تمام اپنی اپنی جگہ آفتاب و مہتاب ہیں آپ سب کی جو خدمات ہیں وہ قابل ستائش ہیں تو تعداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ہمیں یقین ہے جو حاضر ہوئے یہاں وہ بڑی تندہی سے سن رہے ہیں سمات فرما رہے ہیں مواززین کو شوراو ادبا کو اور یہ جو محفل ہے یہ یقین جو تاثرات تھے وہ کبھی کبھار لوگوں کو مشکل ہوتے ہیں سننا لیکن اب جو شہری محفل ہے یہ گرمائے گی آپ کے قلب کو انشاءاللہ تو جو شورائے کرام اس نشست میں اپنا کلام پڑھیں گے ان میں تنویر طاہر صاحب ہیں پرویز مانو صاحب ہیں آجل اشرف صاحب ہیں ڈاکٹر نگھت سید قریشی صاحبہ ڈاکٹر مشتاق حیدر صاحب ڈاکٹر کوسر رسول صاحبہ راشد مغبول صاحب عارض ارشاد صاحب مصروفہ قادرت نہیں آپائیں شبینہ آرابی جائد ڈاکٹر حلال مخدومی شاہستہ بخیری صاحبہ عزرا حقاق صاحبہ راشد عظمی صاحب اور اس کے علاوہ جو وقیر صاحبہ ہیں وہ بھی اپنا کلام پڑھیں گے یہاں پر اس کے علاوہ پروفیسر ڈاکٹر نقیب الاسلام صاحب وہ بھی اپنے غزل پیش کریں گے جن خواتینوں حضرات کا میں یہاں پر نام نہیں لے پایا ہوں وہ بھی اپنا کلام پڑھ سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بس اپنا نام درج کرائیں میں بول چکا ہوں تو میں ان کا وقت پر نام دوں گا اور وہ اپنا کلام پڑھنے کے لیے آ سکتے ہیں سکتے ہیں میں قوسر رسول صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سٹیج بڑھائیں اور یہاں پر ہماری رونک بڑھائیں سٹیج کی ہم ان حضرات کے بھی بہت شکر گزار ہیں جو صرف ہمیں سننے کے لیے یہاں آئے ہیں سب سے پہلے میں دعوت قلام دیتا ہوں راشد مغبود صاحب کو کیونکہ انہیں کہیں جانا ہے تو وہ ہماری بز میں تشریف لائی ہے ہمارے لئے بڑی سعادت کی بات ہے راشد مغبود صاحب ایک اچھے معتبر شاعر ہیں نوجوان شہرہ میں ان کا نام ہے اور ہمیں اپنے کلام سے ضرور محسوس فرمائے ہیں راشد مغبود صاحب السلام علیکم میں آدمی اردو مجلس اور خصوصاً اس مشاعرے کے جو محتمیم ہیں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے اس لائیف جانا کی مرہوم ترین صاحب کی اس مجلس تازیت میں مجھے بھی موقع دیا اور خصوصاً ان کا شکریہ اشلی ادا کروں گا کہ میری مجبوری کو ملہوز نظر رکھتے ہوئے مجھے پہلے بلایا اسات ازا تشریف فرمایا میری بسات نہیں ہے کہ ان کے سامنے کچھ پڑھوں یہ ان کا بڑا پن ہے کہ مجھے سن لیتے ہیں اور میرے عزیز دوست جو ہے آپ کی خدمت میں کہ دل جس کی طاق میں تھا ابھی سنیں گے آپ دل جس کی طاق میں تھا اسی کا شکار تھا دل جس کی طاق میں تھا اسی کا شکار تھا تھا ایک نظر کتیر مگر آر پار تھا دل جس کی طاق میں تھا اسی کا شکار تھا تھا ایک نظر کتیر مگر آر پار تھا اور ہر معاملے کی تہمیں اسی کا ملا سراغ ہر معاملے کی تہمیں اسی کا ملا سراغ مخفی وہی تھا ہاتھ کہ جو آشکار تھا مخفی وہی تھا ہاتھ کہ جو آشکار تھا اور دیکھا نہیں کسی کو بھی دیکھا جہاں تمہیں دیکھا نہیں کسی کو بھی دیکھا جہاں تمہیں رکھا قدم جہاں بھی تمہارا دیار تھا رکھا قدم جہاں بھی تمہارا دیار تھا اور یہ تین شیر کہ وقت فرصت میں کہاں وقت فرصت میں کہاں ہم کو وہ کب پوچھتے ہیں بھئی وقت فرصت میں کہاں ہم کو وہ کب پوچھتے ہیں جانے لگتے ہیں تو حال اپنا وہ تب پوچھتے ہیں وقت فرصت میں کہاں ہم کو وہ کب پوچھتے ہیں جانے لگتے ہیں تو حال اپنا وہ تب پوچھتے ہیں اور یہ شیر بطور خاص کہ آندھیاں بھیج کے جنہوں نے بجائے ہیں چراغ آندھیاں بھیج کے جنہوں نے بجائے ہیں اب وہی ہم سے اندھیروں کا سبب پوچھتے ہیں آندھیاں بھیج کے آندھیاں بھیج کے جنہوں نے بجائے ہیں چراغ اب وہی اب وہی ہم سے اندھیروں کا سبب پوچھتے ہیں اور یہ شیر کہ ہم چھپاتے ہیں وضاداری دل کی نسبت ہم چھپاتے ہیں وزاداری دل کی نسبت ہم چھپاتے ہیں وزاداری دل کی نسبت جانتے ہیں جو سبھی بات وہ سب پوچھتے ہیں جانتے ہیں جو سبھی بات وہی سب پوچھتے ہیں اور یہ شیر کہ کیا بتائیں تمہیں عرباب ستم اپنا پتہ کیا بتائیں تمہیں عرباب ستم اپنا پتہ یہ سوالات بھی کیا آپ غضب پوچھتے ہیں کون خوشبو سے بھلا پوچھتا ہے اس کا وطن یہ سوالات بھی کیا آپ غزب پوچھتے ہیں کون خوشبو سے بھلا پوچھتا ہے اس کا وطن کیا ہواوں سے یہاں حسب و نصب پوچھتے ہیں کیا ہواوں سے یہاں حسب و نصب پوچھتے ہیں اور یہ ایک تازہ غزل ہوئی ہے آج تو دوسری بار دیکھی بھی نہیں اور آپ کی زحمت تمام چاہوں گا آپ سے رخصت چاہوں گا کہ میرے نصیب میں آیا کبھی نہ سارا چاند میرے نصیب میں آیا کبھی نہ سارا چاند شب فراق ہے اور گھٹ رہا ہے آدھا چاند میرے نصیب میں آیا کبھی نہ سارا چاند شب فراق ہے اور گھٹ رہا ہے آدھا چاند نشاتِ دید مہو مہر سے فضو تر ہے نشاتِ دید مہو مہر سے فضو تر ہے ہے چشمِ صاف کا حلقہ سے ایک حالہ چاند ہے چشمِ صاف کا حلقہ سے ایک حالہ چاند اور یہ شیر دیکھئے کہ قمیزِ سادہ پہ پیوند ہائے رنگِ شفاق قمیزِ سادہ پہ پیوند ہائے رنگِ شفاق غریب ماں نے بھی کس لڑ سے سوارہ چاند کمیز سادہ پہ کمیز سادہ پہ پہوندہائے رنگ شفق غریب ماں نے بھی کس لڑ سے سوارہ چاند اور یہ شہر بطور خاص ڈاک صاحب اور آپ سب حضرات کی خدمت میں اگر مشتاق صاحب اور اساتحظہ کی خدمت میں اگر آپ پہنچ جائے اس تک تو شاید میں اپنا حق وصول کر لوں کہ عدو جان کی آنکھوں سے مونگ ٹپکا ہے عدو جان کی آنکھوں سے مونگ ٹپکا ہے یہ کس نے پہلو پر نور سے نکالا جاند ادو جان کی آنکھوں سے مونگ ٹپکا ہے یہ کس نے پہلو پر نور سے نکالا جاند کہاں جمعے گی میری وقت کے سکندر سے بھئی کہاں جمعے گی میری وقت کے سکندر سے وہ تیرگی کا پیمبر میرا حوالہ چاند کہاں جمعے گی میری کہاں جمعے گی میری وقت کے سکندر سے وہ تیرگی کا پیمبر میرا حوالہ چاند اور یہ شیر دیکھئے ستارے لے کے یہ شیر دیکھئے گر حسنان جی کہ ستارے لے کے وہ آنچل میں اپنے بیٹی ہے ستارے لے کے بیٹی ہے ہوئی ہے شام ابھی لوٹ کرنا آیا چاند ستارے لے کے ستارے لے کے وہاں چل میں اپنے بیٹھی ہے ہوئی ہے شام ابھی لوٹ کرنا آیا چاند اور ہوئی جو یورش ظلمت ہوئی جو یورش ظلمت تو جلد بازی میں رکھا کہیں پہ ستارہ کہیں چھپایا چاند ہوئی جو یورش ظلمت تو جلد بازی میں کہیں رکھا کہیں پہ ستارہ کہیں چھپایا چاند میرے نصیب میں آیا کبھی نہ سارا چاند شب فراق ہے اور گھٹ رہا ہے آدھا چاند بہت خوب بہت اندہ راشد مقبول صاحب اپنا کلام سنا رہے سماعت فرما رہے تھے کون خوشبو سے بلا پوچھتا ہے اپنا وطن کون خوشبو سے بلا پوچھتا ہے اپنا وطن کیا ہواوں سے یہاں حسب و نصب پوچھتے ہیں بہت خوب راشد مقبول صاحب کلام سماعت فرما رہے تھے اب میں